اولاد اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک اولاد کی نعمت اور رحمت سے ہر کسی کو نوازے آج ہم آپ لوگوں سے شو بیز انڈرسٹری سے آنے والی ایک بہت بڑی گیر نیوز شیئر کریں گے شو بیز انڈرسٹری کی مشہور اداکارہ انڈرسٹری کے جانے ہائشہ ہان کے گھر دوسری بیٹی کی پدائش جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ دو آزار اکیس میں شو بیز انڈرسٹری سے بہت ساری خوشخبری شیئر کرنے کو ملی ہیں دو آزار اکیس میں ہماری انڈرسٹری کی بہت سی اداکاروں نے پریگننسی کی حالت میں تصاویر شیئر کرتے ہوئے تمام مداہوں کو اپنی پریگننسی کے بارے میں بتایا جیسا کہ اکرازیز اور سارا خان جو کے ماں بھی بن چکی ہیں مگر آئیشہ خان کا شمار پاکستان کی ان تمام اداکاروں میں ہوتا ہے جس نے نہ تو اپنی پریگننسی کے بارے میں کسی کو بتایا اور نہ ہے سوشل میڈیا پر تصاویر شیئر کی آئیشہ خان ویسے تو شادی کے بعد سے شو بیز انڈرسٹری کو چھوڑ چکی ہیں لیکن انسٹراغرام پر کافی ایکٹیف رہتی ہیں اور ان کے مداہوں کی تعداد کروڑوں میں ہے لیکن آئیشہ خان نے کسی کو خبر تک نہ ہونے دی کہ وہ پریگنٹ ہے اور آج تمام لوگوں کو خوشخبری سنائی کہ آئیشہ خان کے گھر اللہ پاک نے ایک دفعہ پھر اپنی رحمت نازل کی اور آئیشہ خان نے تمام لوگوں کے ساتھ اپنی دوسری بیٹی کی تصاویر بھی شیئر کر دی جو کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے مگر آئیشہ خان کے کروڑوں فینز آئیشہ کے شادی کے بعد بھی ان کی لائف کے بارے میں جاننا چاہتے تھے جب آئیشہ خان پہلی دفعہ ماں بنی تو ان کے کروڑوں فینز کو ان کی بیٹی دیکھنے کا بہت شوق تھا مگر آئیشہ خان نے بیٹی کا چہرہ کسی کو نہیں دکھایا یہاں تک کے سالوں تک بیٹی کو لوگوں سے چھپائے رکھا ہمیشہ بیٹی کی تصاویر پر ایموجی لگا کر شیئر کرتی جس پر آئیشہ خان کو لوگوں نے کافی برا بھلا بھی بولا اور آئیشہ خان کو کافی تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا مگر مداہوں کی بے حد ریکویسٹ کے بعد اپنی ننی شہزادی کا چہرہ سب کو دکھا ہی دیا آئیشہ خان کی بیٹی دو سال کی ہو چکی ہے اور آج ایک دفعہ پھر آئیشہ خان نے تمام لوگوں کو ایک خوش خبری سنائی اس دفعہ بیٹی کا چہرہ چھپانے کے بجائے آئیشہ خان نے بیٹی کی تصاویر بھی شیئر کی جو کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی آئیشہ خان نے یہ گود نیوز شیئر کی تو ہر طرف سے مبارک بات کا سنسلہ شروع ہو گیا مگر آپ لوگوں کو آئیشہ خان کی یہ ننی پری اور دوسری بیٹی کیسی لگی ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اپنا دھیر سارا خیال رکھیے گا شکریہ